بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم آج کی اس سپیشل اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پہلے دن جو عمرے پہ ہمارے جاننے والے لوگ گئے تھے ان کے ساتھ ادھر کیا کیا ہوا کیا چیزیں چیک کی گئی آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے وہ کیسے گئے کیسے واپس آئے صحیح کیسے ہوئی تواف کیسے ہوا انٹری کیسے کس کیٹ سے ہوئی آبے زمزم کا کیا سٹیٹس ہے کتنے بجے پہنچنا ہے ایس او پیز پروسیجر پروٹوکولز ہر قسم کی ڈیٹیل آپ کے سامنے انشاءاللہ اس ویڈیو میں رکھیں گے تو آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا اس ویڈیو میں آخر تک اس ویڈیو کو دیکھئے گا اس ویڈیو میں نظر آنے والے تمام مناظر پہلے دن کے جینون مناظر ہیں انہیں دیکھئے اور سکونے کلب محسوس کیجئے سب سے پہلے میں آپ کو پتا دوں کہ آپ نے کیا چیزیں لازمی لے کر جانی ہے جو آپ نے بالکل نہیں بھولنی آپ کے ساتھ ہونی چاہیے سب سے پہلے نمبر پہ آپ کا عمرہ پرمیٹ نمبر دو آپ کا اکامہ یا اڈینٹیٹی کارڈ اور نمبر تین آپ کا فیس ماسک یہ تینوں چیزیں آپ کے پاس لازمی ہوں انہیں مت بولیے گا ونہ آپ کو مشکل پیش آ سکتی ہے آپ اپنے ساتھ کسی بیپی کو بچے کو نہ لے کر جائیے گا ورنہ آپ کو ادھر اسے سنبھالنے میں مینج کرنے میں پرابلم ہوگی کیونکہ اسے وہ اندر نہیں جانے دیں گے واشروم وغیرہ گھر سے کر کے جائیے گا اس کا کیا سٹیٹس ہے یا بھی کنفرم نہیں ہے واشروم وضو سے فارغ ہو کے گھر سے جائیے گا اس کی کوئی اپ ڈیٹ ملتی ہے تو وہ بھی میں اپنی کسی ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ کو کسی بھی قسم کی مشکل یا تنگی ہو لہٰذا میں انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا آپ اپنے مقرر کردہ ٹائم سے کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے لازمی پہنچ جائیے گا آپ کا جو عمرہ پرمیٹ ہے وہ آپ کے پاس پرنٹیڈ فارم میں ہو یا نہ ہو مگر موبائل میں لازمی ہونا چاہیے کیونکہ وہ موبائل سے ہی چیک کر رہے ہیں باقی جائے نماز کی کوئی پبندی نہیں آپ گھر سے لے کے جانا چاہتے تو لے جائے ادھر فرش پہ پڑھنا چاہتے ہیں نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو فرش پہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ کے جائے نماز کی آپ پہ کوئی پبندی نہیں ہے آپ نے اگر بس سروس بک کرائی ہے تو اٹیز ہو کے آپ بس سے چلے جائیں ادھر وائز آپ ٹیکسی لے اور اپنے پوائنٹ پہ چلے جائیں کیونکہ یہ فرسٹ فیز ہے اس میں ابھی راش کام ہے لہٰذا انہوں نے انٹری اور اگزٹ ایک ہی جگہ پہ بنایا ہوا ہے پاس پاس جہاں سے آپ کا مین انٹری حرم پا کے سہن میں ہوگا وہ انٹری اور اس کا جو اگزٹ جہاں سے آپ واپس آئیں گے وہ تقریبا پاس پاس ہی ہے لہٰذا آپ اپنے کسی بھی پوائنٹ سے آتے ہیں اجیاد سے آتے ہیں کنگ فہد سے آتے ہیں عبدالعزیز واری سیڈ سے آتے ہیں کبوتر چوک سے آتے ہیں اجیاد جس سیڈ سے بھی آتے ہیں آپ سب نے آنا اسی ہی انٹری پوائنٹ پہ ہے ہو سکتا ہے فیوچر میں جب زیادہ پلگرمز ہو جائیں پانس سے پندرہ ہزار بیس ہزار ہو جائیں تو پھر انٹری اگزٹ کے کوئی زیادہ پوائنٹس بن جائیں لہذا آپ ہی فرسٹ فیز میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کہاں کس گیٹ پہ آ رہے ہیں مین سائٹ یعنی فرنٹ سائٹ آف حرم کئی بتانے کے بعد میں آپ کو ہلی گیٹ والی سائٹ کا بتا دوں جو کہ مروہ والی پوائنٹ کی طرف ہے ادھر انٹری کا اگزٹ کا الہدہ سے انتظام اس سائٹ کے لوگوں کے لئے ہے آپ اگر لوکل ہیں بس سرویس آپ نے نہیں لی تو آپ نے ٹیکسی لی حرم پاک کی حدوس سے باہر گئے احرام بھندہ تو آپ دوبارہ پھر حرم پاک ٹیکسی پہ واپس آتے ہیں اجیاد کے پوائنٹ پہ فرض کرے پہنچ جاتے ہیں یہ مناظر جو آپ کو سکرین پہ نظر آ رہے ہیں اجیاد والی سائٹ پہ ہیں آپ ادھر سے آپ پھر انٹری والی سائٹ پہ آ جائیں گے انٹری پہ ادھر سیکیورٹی والے یا سٹاف کھڑا ہوگا وہ آپ سے آپ کا پرمیٹ چیک کرے گا اگر اس نے کاما چیک کرنا ہوئے تو کاما چیک کر لے گا فیس ماسک آپ نے فیس پہ لگایا ہوگا پھر ادھر آپ کو ایک ہینڈ ٹیک دے دیا جائے گا جو آپ نے اپنے ہاتھوں پہ لپیڑ دینا لگا لینا اب یہ آپ کی اندر نشانی ہے کہ آپ پرمیٹڈ متامبر ہیں پرمیٹڈ پلگرم ہیں عمرہ کرنے والے ہیں جو پروپر پروسیجر سے گزر کے حرم پا کی حدود میں داخل ہوئے ہیں ہینڈ ٹیک اتارنے کے صورت میں اندر آپ کے ساتھ کوئی مشکل بھی آ سکتی ہے آپ کو باہر نکلنے کا بھی کہا جا سکتا ہے لہٰذا ہینڈ ٹیک آپ آخر تک پہنے رکھئے پلیز انٹری پوائنٹ پہ آپ کو ہینڈ ٹیک مننے کے بعد خانہ کعبہ کے سہن میں جانے کی اجازت مل جاتی ہے اب آپ سہن میں جا سکتے ہیں اوپر سہن کی تصاویر بھی چر رہی ہیں حرم پا کے سہن کی تصاویر یہ حرم پا کا سہن ہی ہے جہاں سے آپ کو کلوک ٹاور مکمل نظر آتا ہے یہاں سہن میں آپ ویٹ کریں گے جب آپ کا ٹائم ہو جائے گا تو کنگ عبدالعزیز کا راستہ آپ کے لئے کھول دیا جائے گا اور آپ کو وہاں سے اندر جانے کا کہہ دیا جائے گا یعنی کہ اب تک کیا ہوا ہے کہ سب سے پہلے آپ کا عمرہ پرمٹ چیک ہو ہے پھر ہینڈ ٹیک لگا ہے اور پھر آپ سہن میں آگئے ہیں سہن میں آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ گروپ کی صورت میں موجود ہیں اور اندر جانے کا انتظار کر رہے ہیں ایون میں نے جو چند لوگوں سے انفرمیشن لی ہے ان میں سے تو ایک گروپ کا آدھا گھنٹہ پہلے ہی راستہ گیٹ اوپن کر دیا گیا تھا کہ آپ اندر چلے جائے آدھا گھنٹہ پہلے ہی ہو سکتا ہے اللہ کرے آپ بھی ایسے ہی خوش قسمتوں میں سے ہوں ویسے وہاں سہن میں آپ کو انسٹرکٹر بھی مل جائیں گے جو آپ کو انسٹرکشنز بھی دے رہے ہوں گے اور جن سے آپ رہنمائی گائیڈنس بھی لے سکتے ہیں جب آپ کو گیٹ سے اندر جانے کی پرمیشن مل جائے گی اور آپ حرم پاک کے سہن مبارک میں اپنے قدم مبارک رکھ دیں گے تو وہاں آپ کو لائننگ ارینجمنٹ ملے گی جن لائنس پہ آپ نے فالو کرتے ہوئے چلنا ہے آگے جانا ہے لائنس سے آپ نے ڈی ٹریک نہیں ہونا اور اگلے بندے سے آپ نے کم از کم ڈیڑھ دو میٹر کا احتیاطاً فاصلہ رکھنا ہے ان پیرلل لائنس پہ چلتے ہوئے انشاءاللہ آپ کھانا کعبہ تک پہنچ جائیں گے جہاں یہ پیرلل لائنس گول لائنس میں کنورٹ ہو جائیں گے جہاں آپ تواف کر سکیں گے ان سرکل شیفٹ لائنس کو فالو کرتے ہوئے ان کے اوپر اپنے قدم چلاتے ہوئے یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کس لائنس پہ چلنا چاہیں پہلی دوسری یا حرم پاک امارت کے پاس پاس والی لائنس پہ آپ کی مرضی ہے مگر لائنس چینج کرتے ہوئے آپ کو پروٹوکل یعنی ٹچنگ اور گیپ کا خیار رکھنا پڑے گا لائن چینج کرنے کے لئے بھی ادھر سرکولر لائنس کے درمیان لائن بنی ہوگی اس پہ فالو کرتے ہوئے آپ سرکل کو اپنے چینج کر سکتے ہیں اس طرح آپ گول لائنس کی فارم میں حرم پاکا تواف کرتے رہیں گے آپ کو یہاں بھی انسٹرکٹر ملیں گے جو آپ کو انسٹرکشنز بھی کر رہے ہوں گے آپ کو منیٹر بھی کر رہے ہوں گے اور گائیڈ بھی کر رہے ہوں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہاں جانا ہے کیسے جانا ہے آپ ان سے بھی رہنمائی لے سکتے ہیں جدید مشینوں اور ٹرینڈ سٹاف سے سپائی کا بہترین انتظام بھی ساسا چر رہا ہوگا اور ایسی زبدہ سپائی سترائی دیکھ کے آپ کو بھی بہت خوشی ہوگی خانہ کعبہ کے گرد تواف کرتے وقت آپ کو ادھر پانی یعنی آبے زمزم دینے والے بھی نظر آ رہے ہوں گے جو آپ کی خدمت میں آبے زمزم پیش کریں گے یہ آبے زمزم چھوٹی چھوٹی پیکٹ بوتلوں کی صورت میں ہوگا جو کہ آپ جتنی مرضی لے سکتے ہیں یہ جو تصفیر میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ میکسیمم باؤنڈری ہے خانہ کعبہ کی دیوار تک ٹھیک ہے اس سے آگے آپ خانہ کعبہ کی دیوار تک نہیں جا سکیں گے اسے نہیں چھو سکیں گے یعنی یہ تواف کرنے کی آخری گول لائن ہے اسی طرح مقامہ ابراہیم کو بھی آپ نہیں چھو سکیں گے مگر پھر بھی ان سب مقدس مقامات زیارات اور چیزوں کو دیکھ کر آپ خود کو دنیا کے ان چند خوش خسمت ترین لوگوں میں تصور کر سکتے ہیں جو یہ عظیم سعادت حاصل کر رہے ہیں نہ جانے کتنے ان سے محروم ہیں یا چاہتے ہوئے بھی آ نہیں پاتے یو آ ریلی رکی ون اس طرح تواف مکمل کرنے کے بعد آپ مقامہ ابراہیم کے سامنے صحیح کے پاس والی جگہ پہ جا کے اپنے نوافل پڑھ سکتے ہیں اور دوسرے بھی عبادت کر سکتے ہیں اب یہاں سے آپ کا یہ عظیم کام ختم ہو جائے گا اب آپ صحیح کے مقام کی طرف جائیں گے نوافل اور عبادت کرنے کے بعد آپ اس کے پاس ہی جو صحیح پہ جانے والا رستہ آتا ہے آپ اس رستے پہ چل پڑیں گے اور صحیح کے مقام کی طرف جائیں گے فسٹ فیز میں صحیح کرنے کے لیے انہوں نے آج کل اوپر والی منزل پہ صحیح کا رستہ دیا کوئی بیٹھے تھے اور ماشاءاللہ عباد زمزم بھی لے کر جائے جا رہا تھا اوپر صحیح کے مقام کی طرف ان خدمتکاروں کے اتنی محنس سے زمزم مبارک لے جانے والی تصویر بھی جقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی یہ زمزم ادھر صحیح والوں کی خدمت میں پیش کیا جائے گا زمزم ٹیپس کولر ٹینکیاں کیونکہ انہوں نے کرونا کے وجہ سے بند کی ہوئی ہیں تو کچھ لوگ کافی بوتلیں کٹھی کر کے اپنے ساتھ بیگز میں وہ بھی لے جاتے ہیں اپنے گھروں میں اگر آپ بھی ادھر سے زمزم سعادت کے لیے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ اپنا ایک چھوٹا سا شولڈر بیگ ہینڈ بیگ ٹیپ کچھ ساتھ لے آئیے گا تو اس میں آپ ان بوتلوں کو ساتھ لے جا سکتے ہیں ادھر سے کلیکٹ کرنے کے بعد تاکہ آپ اپنے گھروں میں بھی یہ آبِ شفاپ پی سکیں مگر یاد رکھیں اس بیک کا وزن آپ نے خود اٹھانا ہے تواف اور صحیح کرتے وقت لہٰذا وزن کا بھی خیار رکھیے گا یہ تصویر اب آپ کو اوپر آلے پورشن کی نظر آ رہی ہے جہاں پہ جس فلور پہ آپ نے اب صحیح کرنی ہے اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر آلے فلور پہ کوئی تواف نہیں ہو رہا کوئی لوگ نہیں پھیر رہے بس ادھر آپ کو سویپر سٹاف اگرہ ہی نظر آ رہے ہیں فیلحال فسٹ فیز میں تو انہوں نے اوپر آلے پورشن ابھی باندھ رکھا ہوئے البتہ ہمیشہ کی طرح تزین ورائش مینٹیننس اور صفائص اتھرائی کا کام یہاں جاری رہتا ہے فیوچر کی کس فیز میں کب کیسے اوپن کرتے ہیں لیٹس سی اب آپ صحیح والے مقام میں داخل ہو جائیں گے اور اپنی صحیح شروع کر دیں گے ادھر آپ کو یہ الیکٹرک کارز بھی مل جاتی ہیں جو آپ کو نظر آری تصفیر میں ویلچئرز بھی آپ لے سکتے ہیں ان کے رینٹ سنا ہے کہ جو سنگل پرسن والی الیکٹرک ویلچئر ہے اس کا کوئی ایسی نبی ریال اور ڈبل پرسن والی کا ایک سو بیس تیس ریال ہے صحیح کے مقام پر صحیح کرنے کے لئے بہرحال ویلچئرز پر تواف بھی ہو سکتا ہے اور صحیح بھی ہو سکتی ہے اویلیبل ہیں یا گھر سے بھی اپنی ویلچئرز ساتھ لائی جا سکتی ہے یہ صحیح کے دوران کی آپ کو مختلف تصاویر نظر آ رہی ہیں جن میں صحیح کے مقام سے خانہ کعبہ کی طرف مو کرتے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں لوگ گرین لائٹ پر تیزی سے چلنا بھاگنا صحیح کے دوران آپے زمزم ملنا اور بہت سی تصاویر شامل ہیں آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں بہرحال صحیح پھر انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی اور صحیح مکمل ہونے کے بعد ادھر سے ہی وہ باہر بیج دیتے ہیں اور واپس اندر نہیں آنے دیتے یہ ون صحیح کرنے کے بعد اگر آپ دوبارہ خانہ کعبہ والی سیٹ پر اس کی امارت والی سیٹ پر جانا چاہیں تو آپ نہیں جا سکتے وہ روک دیتے ہیں آپ کو وہاں جانے سے مگر راش کام ہونے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے آپ کی قسمت آپ پر مہربان ہو جائے اور وہ نہ رکے آپ کو تو آپ دوبارہ جا کے اللہ کے گھر کا دیدار کر سکتے ہیں جیسے ہمارے جاننے والوں میں ایک گروپ کو یہ موقع مل گیا اور وہ واپس گئے دیدار کیا دوبارہ زیارت کی اور دل بھر کے جی بھر کے تصاویر لیں تو اگر آپ میں سے بھی کوئی قسمت آزمانا چاہے تو آزمانا سکتا ہے ہرج کوئی نہیں مگر بہرحال وہ عموماً واپس نہیں آنے دیتے اور ابھی تو خیر فرسٹ بیچ ہے فائف تھاؤزنڈ ہے فیوچر میں فیفٹین تھاؤزن ٹوینٹی تھاؤزن پھر اس سے زیادہ ہوں گے تو فیوچر میں ہو سکتا ہے اور سکتی کر دیں لہٰذا صحیح صحیح واپس جانا ہوگا اور ادھر سے ایک ہی انہوں نے گیٹ اوپن کیا وہ ایکزٹ کے لیے انسٹرکٹر بھی موجود ہوتا ہے وہ بھی آپ کو گائیڈ کر دے کہ آپ نے کہاں سے کیسے جانا ہے جو مروہ والا دروازہ ہے ادھر سے آپ کو باہر بیج دیا جائے گا علی گیٹ والے یا جو شیشہ بس سروس سے آئے تھے وہ اس طرف چلے جائیں گے کیونکہ آتے ہوئے بھی وہ اسی رستے سے نیچے بیسمنٹ سے ہوتے ہوئے حرم پاک میں داخل ہوئے تھے جبکہ اجیاد کبوتر چوک جروال کدیباس والے کنگ فاہد کنگ عبدالعزیز والے مروہ گیٹ سے ایکزٹ ہونے کے بعد پھر اوپر سے گھوم کے واپس اسی پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں جہاں سے انٹری ہوئی تھی یعنی جہاں آپ کا پرمیٹ چیک کر کے آپ کو ہینڈ ٹیک ایشو کیا گیا تھا انٹری کے اس پوائنٹ کے کچھ قدم کے فاصلے پہ ہی ایکزٹ کا انہوں نے رستہ بنایا ادھر سے پھر آپ باہر نکل جاتے ہیں ٹیکسی یا جو بھی آپ نے ٹرانسپورٹیشن سورس اڈاپٹ کیا ہے اس کی طرف اور اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں اس طرح یہ آپ کا عظیم سفر جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں جس سعادت کا انتظار آپ کو ہم کو اور سب مسلمانوں کو ساتھ مہینے سے تھا وہ سعادت آخر کار آپ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اس طرح آپ کی ترستی نگاہوں کو تھنڈک تڑپتے دل کو قرار بھٹکتے قدموں کو منزل اور بے چین روح کو چین مل جاتا ہے وہ کعبے کی رونک کعبے کا منزل اللہ اکبر اللہ اکبر وہ کعبے کی رونک کعبے کا منزل اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر